بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکن عبدو ایاکن استائین میرے پاکستانیوں آپ سے اس لئے مخاطب ہوں کہ ایک بڑی بیس چھلی ہوئی ہے ملک کے اندر کہ ملک کو لوگ ڈاؤن کر دینا چاہیے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورا لوگ ڈاؤن ہوتا کیا ہے پورا لوگ ڈاؤن کا مطلب ملک میں کرفیو لگانا کرفیو کا مطلب یہ کہ شہریوں کو گھروں میں بند کر کے اور پولیس اور فوج کے ذریعے پیرا دینا تاکہ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر پاکستان کے وہ حالات ہوتے جو اٹلی کے ہیں جو فرانس کے ہیں جو امریکہ کے ہیں انگلنڈ کے ہیں میں آج پورا لوگ ڈاؤن کر دیتا پاکستان کو لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے پچیس فیصد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں جس کا مطلب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آج اگر میں پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے اس میرے ملک کے رکشہ چلانے والے چھابڑی والے ریڑی والے ٹیکسی والے چھوٹے دکاندار دیاری والے یہ سارے گھروں میں بند ہو جائیں گے اور ان کے پاس کیا وسائل ہوں گے کہ یہ دو ہفتے تک گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں ہمارے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم ان ساروں کو گھروں میں کھانا پچھا سکیں ابھی ہماری کپیسٹی نہیں ہے یہ چائنہ نے کیا تھا لیکن چائنہ دنیا کا دوسرا امیر ترین ملک ہے اور انہوں نے جب کیا تھا تو ان کے پاس ایک پورا ایک سسٹم تھا اور پیسہ تھا اور خوراک تھی وہ کر سکے تھے ہمارا اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے میں اگر پورا لوگ ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ ان میرے ان لوگوں کا کیا بنے گا یہ جو پچیس فیصد میرے غریب لوگ ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو خود اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہیے آپ کو خود سیلف کارنٹین کرنا چاہیے سیلف کارنٹین کا کیا مطلب کہ اگر آپ کو کوئی فلو ہو رہا ہے یا زکام ہے یا کھانسی ہے خود اپنے گھروں میں رہے ہیں اس کو سیلف کارنٹین کہتے ہیں بجائے ہسپتال جانے کے کیونکہ نوے فیصد آپ کو اگر کرونا وائرس ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ایک فلو کی طرح ہوگا چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے بوڑے ہیں جن کا ہماری ذمہ داری ہے دھیان رکھنا ان کو جانا پڑے گا ہسپتال جن کو لیکن اگر یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اور تیزی سے تب پھیلے گی اگر ہم اتیاد نہیں کریں گے اگر میری عوام اتیاد نہیں کرے گی اور اگر وہ شادیوں اپنے گھروں میں کرے گی اور وہ کھانے لوگوں کے گھروں میں کریں گے اور جا کے اس ٹائم پر چھوٹی بنائیں گے سارے مل بلا کے کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے تو اگر یہ تیزی سے پھیلتی ہے ہم بہت بڑا ظلم کریں گے اپنے بوڑوں کے اور بزرگوں کے اوپر کیونکہ ان کی جانوں کو خطر ہے اگر ان کو کرونا ہو جائے اس لیے اپنے اوپر ڈسپلن کریں حکمت اور اکل کا استعمال کریں ہم نے بڑے بڑے شاپنگ مالز اب ساری جگہ بند کر دی ہیں ہم نے سکولز یونیورسٹیز کرکٹ میچز سب ختم کر دی ہیں لیکن آخر میں میں آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے اوپر اتیاد کریں دیکھیں ایک انسان کو اللہ نے کہا ہے کہ اس کی امان کو اللہ مشکل وقت سے عزماتا ہے اصل انسان کے امان کا پتا چلتا ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا کھڑا رہتا ہے یا نہیں اسی طرح قوم کا ایک مشکل وقت میں پتا چلتا ہے کہ کیا کیریکٹر ہے میں نے اپنی قوم کو دوہزار پانچ کے زلزنے میں دیکھا ہوا ہے اور میں نے اپنی قوم کو دوہزار دس میں جب فلڈ آئے ہے تب دیکھا ہوا ہے مجھے فخر ہے اپنے قوم کے اوپر بڑے بڑے ہم نے تکلیفیں بھی ہیں کہ ہماری قوم نے کئی جگہ وہ نہیں کیا جو ہم سمجھتے تھے لیکن جو ان دو مشکل وقتوں میں پاکستانی قوم نے کیا چاہے بیرو نے مل پاکستانی تھے جا یہاں ساری قوم نے مل کے ان کا مقابلہ کی ہے اور ہم نکل آئے ہیں ان دونوں مشکل وقتوں سے آج بھی مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ نے اگر صحیح معنی میں اتیاط نہ کی ہم ساری قوم کو نقصان ہوگا اگر میں پوری طرح لوگ ڈاؤن لگاؤں گا اس کے اور اثرات ہوں گے اور وہ سب کو مشکلیں پڑھیں گی اس لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر ڈسپلن اپنے اوپر لوگ ڈاؤن بھی کریں اور پھر اگر کوئی بھی آپ کو کھانسی ہوتی ہے نزلہ زکام ہوتا ہے خود سیلف کورنٹائن کریں گھر میں رہیں اور آپ جتنا اس ڈسپلن کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ اس طرح جس طرح چائنہ نکلا ہے اس مشکل وقت سے ہم بھی نکل جائیں گے اور اس لیے میں آپ سے پوری امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ آپ نے مجھے مایوس نہیں کرنا آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں سارا وقت میں اور میری ٹیم صرف یہ سوچ رہی ہے کرونا وائرس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اپنی بزنسز کو کیسے دیکھنا ہے انڈسٹری کو کیسے دیکھنا ہے انشاءاللہ پرسوں میں اس کے پر پوری آپ کے سامنے آوں گا اور بتاؤں گا کہ ہم کیا کیا کرنے لگیں اپنی انڈسٹری کے لیے اپنی بزنس کے لیے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے لیکن جو آپ کو خوف ہے کہ یہاں اناج کی کمی نہ ہو جائے کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں اتنی ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا کسی کو لوگوں کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آخر میں میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں خطرہ سب سے زیادہ کس سے ہے کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہمیں ایک افرہ تفریح سے ہے پینک سے ہے اگر لوگ گبرا گئے سارے انہیں جا کے چیزیں خریدنے شروع کر دی پیسے والے لوگوں نے اپنے گھروں میں سمان جمع کرنا شروع کر دیا وہ کمی ہو گئی اور اس کی وجہ سے لوگ گبرا کے اور وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں جس سے واقعی ہمارے معاشرے کو نقصان ہوگا کرونا سے زیادہ نقصان افرہ تفریح سے ہوگا پینک سے ہوگا اس لیے آپ کو میرے پر پورا اعتماد کرنا چاہیے یہ اپنے ذہن میں ڈالنے کہ سارا وقت میں اسی چیز کے اوپر میں اور میری ٹیم سوچ رہی ہے کہ ہم نے کیسے اس وائرس سے نکلنا ہے کیسے آپ کی زندگی بہتر کرنی ہے آسان کرنی ہے کیسے آپ کی مشکلیں کم کرنی ہیں جو میں آخر میں ایک چیز کہوں گا یہ جو گبرا کے افرہ تفریح ایک معاشرے میں مچتی ہے اور اس میں میں میڈیا کو آج پھر کہوں گا کہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے آپ کا کہ یہ افرہ تفریح آپ نے نہیں پھیلے دینی اس کا زیادہ خطرہ ہے ہمارے معاشرے کو یہ جو کرونا وائرس ہے اگر ہم مل کے یہ قوم میری عوام حکومت ہم اتیاد کر لیں ہم ڈسپلن کر لیں انشاءاللہ ہم جس طرح چائنہ نے قابو پایا ہے انشاءاللہ پاکستان بھی اس کرونا وائرس کے پر قابو پا لے گا وزیراعظم پاکستان قوم سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان میں پچیس فیصد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور ریاست پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان تمام لوگوں کو اناج یا اس قسم کی سہولیات مہیا کی جا سکیں اس وجہ سے حکومت پاکستان لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہی انہوں نے کہا کہ یہ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے لاک ڈاؤن کی طرف جائیں اپنے آپ کو گھروں میں محدود کر لیں اور انہوں نے کہا کہ یہ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط کا مظاہرہ کریں اگر شہری ایسا کام نہیں کرتے اور وہ باہر نکلتے ہیں گھروں سے باہر تو اس سے اس معاشرے کو نقصان ہوگا انہوں نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے ساتھ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان کو وائرس سے زیادہ افرات افری اور غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس سے خطرہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں اناچ اور جو فوڈ کے معاملات ہیں اس سلسلے میں آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے پاس اس قسم کے وسائل ضرور موجود ہیں اور زخیرہ اندوزی سے گریز کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے لیکن پاکستان جو ہے وہ اس وائرس پر قابو پالے گا اس اعتماد اور یقین کا وزیراعظم نے اظہار کیا ہے جہاں اس پہ بات کریں گے بیورچیف اسلامباد خاور گھومن ہمارے صد موجود ہیں خاور وزیراعظم نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ لاکڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ پچیس فیصیٰ دوام ایسے ہیں جو گربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کریں تو عوام خود اپنے آپ کو گھروں میں محدود کریں دیکھیں جی اگر پریکٹیکلی دیکھا بڑے ریسٹورانٹ ہیں شادیوں کی تقریبات ہیں سب کچھ بند ہو چکا ہوا ہے اب جو معاملہ ہے لاکڈاؤن کا کیا لوگوں کی جو معمولی روٹین کی حرکت ہے روڈز کے اوپر سڑکوں کے اوپر اس کو بھی فوج لگا کے یا پولیس لگا کے بند کرنا ہے یا نہیں بند کرنا وہ پرائم منسٹر عمران خان کی آج تقریب سے ہمیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ فی الحال وہ حالات نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا لاکڈاؤن کرنا چاہیے حکومت وقت کا یہ فیصلہ ہے پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ پہ اور میری ٹیم پہ اعتماد کریں ہم بالکل ان کے اوپر اور ان کی ٹیم کے اوپر اعتماد کریں ان کے پاس جو انفرمیشن ہے یقینی طور پر وہ کسی آن پاکستانی کے پاس انفرمیشن نہیں ہے لیکن جب پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں حاصل طور پر ویسٹرن ورلڈ کے اندر فرانس، اٹلی، یو ایس کے اندر بھی یہ بات چل رہی ہے کہ کیا حقیقت میں پورے لاکڈاؤن میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اس وائرس کے گز تو یہ ایونچولی تمام تر ذمہ داری پرائم منسٹر عمران خان کی ہے اور آج آپ نے ان کی تقریر میں یہ بات ایک سے زیادہ دفعہ سنی کہ آپ مجھ پہ اعتماد کریں اور میں تمام تر صورتحال کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں اور ہر وہ فیصلہ کروں گا جو مناسب ہوگا اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں سبائی حکومتوں نے آرمی کو آرٹیکل ٹو فوٹی فائی کے تحت کھول کر لیا ہوا کہ کسی بھی موقع کے اوپر اگر ضرورت پڑتی ہے کسی جگہ کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ عوام باز نہیں آرہی اور لوگوں کو گھروں تک رکھنے کے لیے فوج کی یا پولیس کی ضرورت ہے ان کو خاص اختیارات دینے ہے تو وہ بھی دیے جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا آئندہ ایک دو دن کے تحت کہ عمران خان یا موجودہ حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے کہ کمپلیٹ لاغ ڈاؤن میں نہیں جانا وہ صحیح ہے صحیح فیصلہ ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ایک اختلاف رائے ضرور پایا جاتا ہے ہمارے جو سپیشلی سوشل میڈیا ایک اوپر موصلف دانشور ہیں لیکن وہی بحث ہے جس کا وزیراعظم پاکستان نے اپنے ترین جواب دینے کی کوشش کی ہے خاور آپ ہمارے ساتھ رہیے بیوری چیف کراچی اسلام خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام خان حوصلے کی حد تک تو خطاب بہت اچھا تھا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے گھبرانا نہیں ہے لیکن حکومت عملی کیا اقدامات کر رہی ہے جس طرح سے سندھ حکومت کی اقدامات ہیں کیونکہ آپ کراچی میں ہیں وہ بات آپ کو وزیراعظم کی تقریر میں نظر آئی انہوں نے کہا میں نظر رکھے ہوئے ہوں لیکن نظر کے علاوہ کہ ان کی حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے لیکن سندھ میں جو سندھ حکومت ہے اس سے اقدامات بہت واضح ہیں جاتاں تک نظر رکھنے کی بات ہے تو یہ کہا گیا تھا کہ ائرپورٹ پر اقدامات کیے گئے ہیں حضرت اسلام خان آپ سے بات کریں گے وزیراعظم کی معاونے خصوصی براع اطلاع ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا یہی بحث اشک پوری قوم جس میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ لاک ٹاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم نے اس کا واضح جواب دے دیا ہے جبکہ سندھ سے یہ تلات آ رہی ہے کہ وہاں پہ لاک ٹاؤن آج ہونے جا رہا ہے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں پرامنسٹر آپ پاکستان جو ہے انہوں نے آج ایک ریالیٹی زمینی حقائق کے ساتھ جڑیں وہ تمام جو ایشوز ہیں چیلنجز ہیں ان کو انہوں نے بیان کیا ہے اور ساتھ ساتھ حوام کی مشکلات کا ذکر کیا ہے ساتھ ساتھ جو اس وائرس کے بھلاو کو روکنے کے حوالے سے جو تطبیر ہیں اور عوام کا جو رول ہیں جو حکومت کی ذمہ دالی ہیں اور جو عوام کا رول ہیں ہم دونوں کو انہوں نے آسن انداز سے یک جا کیا ہے لیکن جو مین ایشوز میں جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ لاک ٹاؤن کو کس طرح سے انشار کیا جائے تو دیکھیں پرامنسٹر نے سیلپ لاک ٹاؤن کا جو اپیل کرتے ہوئے شہریوں سے ایک مسئل دیا ہے کہ فوج پولیس اور سیول ایڈمیسٹیشن ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو گھروں میں کیاب کریں یا اس کو بلکل ان کی باہر نکلنے کی جو پنیاتی ازادتی ہے اس کو ہم کرٹیل کر دیں تو یہ ذمہ داری حکومت اس وقت ادا کرے گی جب عوام ہم سے تعاون نہیں کریں گے تو آج پھر انہوں نے ایک دفعہ یہ عوام پہ چھوڑا ہے کہ آپ سیلپ کارنٹائن اور سیلپ بلاک ٹاؤن کی طرف پہیں اگر عوام اس اپیل پہ کان نہیں دھرتے اگر عوام اسی طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ اپنے جانوں کو اور عوام کے جانوں کو دوسروں کے جانوں کو حضرات میں ڈالتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر یہ کام حکومت کو کرنا پہ اچھا ڈاکٹس اہبہ قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے جیسے آپ فرماری ہیں کہ اگر عوام نہیں کرتی ہیں یقیناً یہ انتہائی ایک حساس معاملہ ہے جس کی سنگینی آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں کیونکہ آپ بریفنگز میں بھی شامل ہوتی ہیں اگر حکومت انتظار کرتی ہے اس لمحے کا کہ عوام خود سے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور یہ وائرس بڑے پیمانے پہ پھیل جاتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی بڑے نقصان کا جو خچہ موجود ہے تو کہیں بہت دیر نہیں ہو جائے گی حکومت کی طرف سے دیکھیں یہ پرمیس شاہ پاکستان تمام سبوں کے ساتھ ہم بورڈ ہیں اور ان کو اپنی سطح پہ جو ایڈمیسٹریٹیو میز لینے ہیں ان میں ان کو سہولتکاری ہم فراہم کر رہے ہیں لیکن نیشنل لیول پہ ایک کنسنٹیشن پروسس چل رہا ہے اور پرانکٹس پہ ہی جاتے ہیں